جانے نیوز سٹوڈیو میں میں ہوں نوشین تارک بولٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے مذاکراتی ٹیم کے اعلان اور قومی مفامت کے لیے ہائی کانسل کی قیام کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خیر مقدم کیا ہے بینل افغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے قیدیوں کی رہائی کا عمل جلد مکمل ہونے کے لیے پر امید ہیں کل وزیراعظم کی مشیر تجارت عبدالرزاد داؤت سے امریکہ کے انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ فائننس کارپریشن کے سی ای او ایڈم پولر نے بھی ملاقات کی پولر کے دورے سے اہم ترکیاتی منصوبوں کے لیے راہ ہموار ہوگی ان ترکیاتی منصوبوں سے پاکستان افغانستان اور پورے خطے کو فائدہ ہوگا اکوان متحدہ سیکیورٹی کانسل کے ممبرز نے کریاسی سٹاک ایکشنج پر حملے کی شدید مضمت کی یو این سیکیورٹی کانسل نے ممبرز نے حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ اظہار تازیت کیا ایک لاکھ تیرہ زار ایک سو چون پاکستانیوں کو اب تک محسن ممالک سے پاکستان پہنچایا جا چکا ہے بلدیادی انتہابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن میں بڑی تعداد میں تقرر رہی ہیں اور تبادلے کر دیے گئے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں چھپن افسران کے تبادلے کر دیے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ریجنل الیکشن کمیشنر الیکشن آفیسز کے تبادلے کیے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ بلال ملک سے جی بلال کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلدیادی انتہابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن میں بڑی تعداد میں تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 65 افسران کے تبادلے کر دیے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ریجنل الیکشن کمیشنر الیکشن آفیسز کے تبادلے کیے گئے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہماری نمائندہ بلال سے جی بلال کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلدیادی انتہابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن میں بڑی تعداد میں تقرریاں اور تبادلے کر دیے گئے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 56 افسران کے تبادلے کر دیے ڈسٹرک الیکشن کمیشنر ریجن الیکشن کمیشنر الیکشن آفیسز کے تبادلے کیے گئے بلدیادی انتہابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن میں بڑی تعداد میں ترقیان اور تبادلے کر دیے گئے اس حوالے سے مزید جانیں گے ہماری نمائندہ بلال سے جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا الیکشن کمیشن نے بقائدہ طور پر نوٹسکیشن جو ہے جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ کے چار افتران جبکہ سبائی الیکشن کمیشن پنجاب کے ستنہ سنجھ کے چورہ اور خیبت پاکسی نوار کے اٹھارہ افتران کے سوال سے کر دیا گئے ہیں الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات کی ہلکہ بنیوں والے اضلاح کے جسرک الیکشن کمیشن کو چھے جلائی سے پہلے چرمز سنبھالنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے بہت شکریہ بلال مسلم نے اگنون کے چھے ارکان پنجاب اسمبلی خیادت کی اجازت کے بغیر وزیرالہ پنجاب سے ملنے پہنچ گئے لیگی راہنما عزمہ بخاری نے ارکان کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات کی تذدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے چھے ارکان اسمبلی وزیرالہ سے ملے اور انہوں نے یہ ملاقات پارٹی قیادت کی اجازت کے بغیر کی عزمہ بخاری نے کہا کہ بیپس پارٹی کا بھی ایک رکن وزیرالہ پنجاب سے ملا ہے ہم نے اپنے ارکان کے خلاف کاروائی کے لیے قیادت کو سفارش کر دی ہے دوسری جانب وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں نون لیک کے میاں جلیل احمد شرکپوری، چودری اشرف علی انساری، نشاد احمد ڈاہا، غیاس الدین، اظہر عباس، محمد فیصل خان نیازی شامل ہیں جبکہ بیپس پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی غنظم فر علی بھی وزیرالہ سے ملے کراچی میں پاکستان اسٹوک ایکشنج کی عمارت پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے حلاق درشتگر سلمان کی فیملی کو سی ٹی ڈی نے تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا ہے درشتگر سلمان کی فیملی لاش وصول کرنے کے لیے کراچی آئی تھی درشتگر سلمان کی فیملی کا تعلق پنچ گور منت سے ہے فیملی میں سلمان کی ماں دو بہنیں بھابی شامل ہیں فیملی سے پوچھا جائے گا کہ سلمان کا کس سے ملنا جلنا تھا تفتیش کی جائے گی کہ درشتگر سلمان کا نیٹ ورک کہاں ہے اس سے قبل تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کل ادم تنظیم کا درشتگر سلمان پہلے سے کراچی میں ہی موجود تھا جبکہ حملہ کرنے والے تین درشتگرد ہب کے راستے سے کراچی پہنچے تھے کراچی میں درشتگر سلمان اور دیگر دو سہولتکاروں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی پلاننگ مکمل کی حملہ آور حملے والے دن چار اس قبلی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ریکی مکمل کر چکے تھے تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ درشتگردوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں افغانستان کے شہر کندھار سے میں بھی درشتگردوں کو ہدایات ملتی رہی تھی وفاقی وزیر حباباظی نے جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس پر نہ سے وہ اسطیفہ دیں بلکہ یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاق وداری کا مقدمہ چلنا چاہیے اسلام آباد میں پاکستان ویپس پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم کی ایٹی ٹی ایم مشینے یہ پلان بنا رہی ہیں کہ وہ پاکستان اداروں کو تباہ کر کے خود خریدار بن جائیں وزیراعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید کیا لیکن محترمہ بن ازیر بٹو کو کبھی شہید نہیں کہا تفصیلات اسلام آباد سے ہماری نمائندہ شہراز احمد شہراز اکیس رپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیصہ شاہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا لیکن محترمہ بن ازیر بٹو کو کبھی شہید نہیں کہا اور نہ ہی ان کی شہادت پر تازیت کی منافق وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرے پورا نہ کرے بات کرے تو جھوٹ بولے امانت میں خیانت کرے یہ تمام چیزیں امدان خان میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے سپیکر متنازع بن چکے ہیں کجشتہ روز وہ کنٹینر پر سوار پاکستان تحریک انصاب کے ورگر لگ رہے تھے اور آپ اسمبلی کے فلور میں آکے اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں اور آپ کل ایک گھنٹے کی تقریر میں آپ نے یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ آپ نے اگر ان کو شہید کہا کہ کیا یہ آپ کی ایک سلپ تھی ہم سب سے سلپ سو جاتی ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کیا آپ کی سلپ تھی یا پھر آپ نے ڈیلیبریٹلی یہ کہا ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات پلوشہ خان نے کہا کہ امران خان چینی چور آٹا چور اور تمام مافیا کا سرغنہ ہے اب ان کا پی ایم ہاؤس میں بیٹنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ملکی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور وزیعظم اسمبلی میں مسخراپن کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ یہاں طالبان اپنے دفتر کو لے آج مودی کی کمپین چلانے والے کہہ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج پر حملہ بہارت نے کیا ہے اگر مافیا ہی اس ملک پر حکومت کر رہا ہے تو آپ وزیعظم ہاؤس کو تالے لگا دیں آپ یہاں سے گوریا بستر گول کریں جو آپ تل خود کہہ چکے ہیں ممبر قومی اسمبلی ناز بلوش نے بھی امران خان پر خوب تیر برسائے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر وزیعظم کی طرف سے غیر پارلیمانی رویہ اختیار کیا گیا عوام کو ریلیپ نہیں دیا گیا صرف تقریر ہی کی جاتی رہی پہلی دفعہ وزیعظم خود مائنس کی باتیں کر رہے ہیں ان کا کہنا تاکہ پائیس ماہ میں ان کی کارگردگی نہ ہونے کے برابر ہے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارہ نابیان نے پی آئی اے کو جو نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیعظم خود کھڑے ہو کہ اپنے مائنس ہونے کی باتیں کر رہے ہیں یہ یہاں تک مائنس کی باتیں کرنے کرنے تک انہوں نے اپنے آپ کو خود پہنچایا اور اس کی ذمہ داری ان کی پرفومنس پہ ہے کیونکہ بائیس مہینوں کے اندر ان کی جو پرفومنس ہے ان کی جو کارگردگی ہے وہ نل بٹا نل رہی ہے سرکاری مرازمین کی تنخواہوں میں اضافہ تو نہیں کیا گیا البتہ چینی چور آٹھا چور نے مل کر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کروایا اور عرب روپے اپنی جیبوں میں ڈالے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی تکی عثمانی کا بیان سامنے آ گیا کہا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اپنی آبادی والے علاقے میں عبادتگاہ برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے مزید اس پر جانیں گے اسلام آباد سے ہماری نمائندہ شیراز اعظم شیرازی سے جی شیراز مزید کیا کہا جبکل نوشین اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا جو معاملہ ہے وہ آج کر زبان زدیام ہے اس زمن میں ممتاز عالم دین اور شیرح حدیث مفتی تکی عثمانی نے کہا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلمانوں کو اپنی آبادی والے علاقے میں عبادتگاہ برقرار رکھنے کا حق ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جو سرہ سے بنا ہے وہاں ظنورت کے مطابق نہیں عبادتگاہ بنا سکتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی تکی عثمانی نے مزید کہا کہ حکومت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے خرچ پر مندر تعمیر کرے خاص طور پر ایسی جگہ جہاں ہندو برادری کی آبادی بہت کم ہے جانے اس نازک وقت میں کیوں ایسے شخصانیں کرے کے جاتے ہیں جن سے انتشار پیدا ہونے کے سوا کوئی فائدہ نہیں نوشیر میں آپ کو بتایا چلوں کہ اسلامباد میں مندر کی تعمیر کا جو معاملہ ہے اس پر ملک بر کے نام اور علماء کی جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے اسلامباد میں مفتی عبد السلام نے بھی اس کی شریح الفاظ مضمت کی دی ان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں جہاں ملک میں کرونا مبا پیلے جو کہا ہے ایسے حالات میں اسلامباد میں مندر کی تعمیر جو ہے وہ ایک ہی جن ہم شریح الفاظ مضمت کرتے ہیں اسلامباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے شراز مشرازی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ شراز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ چین کی جانب سے سکردو ائر ویس استعمال کی بھارتی خبر غیر ذمہ درانہ اور حقیقت سے آ رہی ہے گلگل بلکتستان میں ایلو سی پر پاہ فوج کی اضافی تائنات کی بھارتی خبر جھوٹ بے بنیاد ہے انہوں نے چینی فوجیوں کی پاکستان میں موجود کی کی بھی تردید کی وزیراعظم عمران خان نے پروٹیکٹڈ ایریا انیشئیٹیف کے افتح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ خوبصورتی دی ہے تیزی سے بڑھتی آبادی کے تناظر میں ماحول کا تحفظ بہت ضروری ہے وزیراعظم نے بتایا کہ پروٹیکٹڈ ایریا انیشئیٹیف کے تحت جنگلات کا رقبہ پندہ فیصد تک لے جایا جائے گا ہم نے اپنی زندگی میں مری اور گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے مرک میں سیاحت کو فروق دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہم ایسی سیاحت نہیں لے کر آ رہے جو شہروں کو تباہ کر دے انہوں نے کہا کہ پندرہ نیشنل پارک کا فیصلہ آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم ہے نیشنل پارک بنانے سے بے روزگار افراد کو روزگار ملے گا وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں ماسٹر اور ٹاؤن پلاننگ کر کے اپنے شہروں کو بھی بچائیں گے سپریم کورڈ نے شگر کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی چیف جسس پاکستان کی سربراہی میں دورکنی بینس نے سندھ ہائی کورڈ کے عبوری حکم کے خلاف وفاق کی اپیل پر استعمال کی اداہا نے آٹورنی جنرل اور شگر ملز مالکان کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد شگر کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی اور مقدمہ تین روپنی بینس کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے سپریم کورڈ نے شگر ملز اسوسییشن کے وقلہ سے تحریلی دلائل بھی طلب کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعہ چولہ جلائی تک ملتوی کر دی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود آباسی کا پاکستانی میوی وار کالج لاہور کا دورہ نیول چیف نے انچاسویں نیول سٹاف کورس کے شرکہ سے خطاب کیا اپنے خطاب میں نیول چیف نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے تنازوں میں میری ٹائم سیکیورٹی کو درپیش مختلف چیلنجز کا ذکر کیا امیر البحر نے پاک بحریہ کو خطے کی ایک مضبوط بحری قوت بنانے کے لیے جاری مختلف دفاعی منصوبوں پر روشنی ڈالی پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے نیول چیف کی آمد پر کمانڈنٹ پاکستان نیول وار کالج ریئر ایڈمیرل محمد زبیر شفیق نے ان کا استطبال کیا اسلامباد کے پیمت اسپتال میں بیت المار سہولہ سینٹر کا افتاہ کر دیا گیا افتاہی تقریب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا سمیت مانیجنگ ڈائریکٹر بیت المار اون عباسی بپی نے شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جینن شیراز احمد شیرازی جی شیراز تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس جی بلکل موشین اسلامباد میں بیت المار سمیون سینٹر کا آج آغاز کر دیا گیا ہے افتاہی تقریب میں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا اور ام ڈی پاکستان بیت المار اون عباسی بپی نے شرکت کی اس موقع پر وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تاک ہے بیت المار سمیون سینٹر جو ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ وزیراعظم پاکستان کے احساس پروگرام کا حصہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو بیت المار کے مستقیم ہیں ان کو جو ان کی علاج مار جا جو ہے ملک کے نام اسپتار ہے وہاں پر آسانی کے ساتھ کر دیا جائے گا جو ام ڈی بیت المار کے ام ڈی ہے ان کا کہنا تھا کہ اب تک اکیس ہسار ساس سو مریزوں کو ہم جو ہے وہ علاج پراہم کر چکے ہیں اور جو ہی بیت المار سمیون سینٹر اس سے انہوں کو آسانی ہوگی جو کہ دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر بیت المار کے دفتروں کہ چکر کارٹ ہے اب جو ان کو دفتروں میں چکر کارٹ نے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کو ہی انگلیب جو ہے وہ آسانی مل جائے گی بہت شکریہ شیراز نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق مل بھر میں کرونا کے مزید چار ہزار تین سو انتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے مجموعی تعداد دو لاک سترہ ہزار آٹھ سو نو ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران مزید اٹھتر افراد کرونا سے جان بھاک ہو گئے جبکہ مجموعی تعداد چار ہزار چار سو تیہتر ہو گئی ایک دن میں بائیس ہزار ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ کیے گئے سندھ میں سب سردہ چیاسی ہزار سال سو پچانوے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں کرونا متاثرین کی تعداد ستتر ہزار سال سو چالیس خیر و پختون خواب میں چھبیس ہزار نو سو اٹھتیس پلوچستان میں دس ہزار چھ سو آٹھ اسلام آباد میں تیرہ ہزار بیاسی اور ازاد کشمیر میں ایک ہزار ایک سو فینتیس گلگل بلتستان میں ایک ہزار پانچ سو گیارہ ہو گئی مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد مزید خبریں گے